پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بڑے بزنسمن اکٹھے ہو جائیں تو میں سرمایہ کاری کی گرنٹی دیتا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرنس اینڈ اڈرسٹیز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عاصف زرداری نے کہا کہ پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ٹیکسل گاؤ پیپلز پارٹی ہمیشہ تاجر برادی کا خیال رکھا ہے عاصف زرداری نے کہا کہ معیشت کی بہتری ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ کی ضرورت ہے سابق صدر نے کہا کہ ستر سال سے گوادر ہے کسی کو نصر نہیں آرہا تھا معیشت پانچ دس سال کے لیے نہیں نسلوں کے لیے بنانا پڑتی ہے شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مساق معیشت پر بات کرنے کی ضرورت ہے معیشت کی بہتری ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ میں گھر سے زیادہ چیل میں رہا ہوں عاصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ ایکسپورٹ بڑھنے سے مسائل حال ہوتے ہیں خیر ملکی سرمایہ کاری پیسہ لگاتے ہیں تو پیسہ لے کر بھی جاتے ہیں اتنے بڑے بزنسمن ہیں آپ کٹھے ہو جائیں انڈسٹریز چوز کر لیں اس پہ گروپس بنا لیں آپ بنائیں اور اپنے جیب سے ڈالیں محاطبہ ہمارے چیز ہے محاطبہ ہمارے چیزیں جوڈالیں ہمارے چیزیں گروپس بنا مہاتر کیا پاکستان پاکستان کیا ہے مہاتر کیا ہے ونہ اپنے جیب سے ڈالیں اپنے جیب سے ڈالیں ایک بہترین رہا ہے پہلے اپنے لوگوں کو امیر تکرو فری تکرو شوڑے پہلے جیب سے ڈالیں